ہمارے آج کی پریس کونفرنس کا مقصد کل رات ہمارے دوست پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں خدا بشک وہ اپنے بچوں کو لے کر رات کے تقریباً بارہ ساڑھے پارہ بجے کے قریب سیول اسپتال گئے تھے ان کی طبیعت خراب تھی تو وہاں پر ڈاکٹر جو موجود تھے اور ان کا جو عملہ تھا ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بھئی میرے بچوں کی طبیعت خراب ہے انہیں دوائی دے دیں چیک اپ کریں اور ان کے لئے دوائی دے دیں کوئی انجیکشن وغیرہ دے دیں تو وہاں پر جو موجود ڈاکٹرز تھے ان کی تو ڈیوٹی ہے ان کو موجود بھی ہونا چاہیے اور ان لوگوں نے بد اخلاقی کی ان کے ساتھ اور انہیں ایک گلاس اٹھانے پر انہیں کہا کہ یہ اسپتال سے نکل جائے آپ یہاں پر گلاس آپ نے کیوں اٹھایا پانی کیوں یہ پی رہے ہیں میرے بھائی یہ سیول ہیسپٹل ہمارے لیے ہے اگر ہم وہاں پر پانی یوز کرتے ہیں یا گلاس یوز کرتے ہیں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے تو ان کے ساتھ بچے تھے اور یہ بچوں کو لے کر واپس آئے پہلی بات تو یہ ہمارے سیول ہیسپٹل جو استعمال ہیں یہاں پر تو بالکل ایک ٹکے کی بھی جوہل نہ دوائی دی جاتی ہے نہ سہولیات دی جاتی ہیں جو وہاں پر جو رات کے وقت جو ڈاکٹرز تھے ان لوگوں نے جتنی بدتمیزی کی میں تو کہتا ہوں یہ دن کو تو اس سے زیادہ کرتے ہوں گے بدتمیزی لوگوں کے ساتھ یہ تو پیپلز پارٹی کے ایک ورکر تھا انہوں نے آ کر ہمیں کہا کہ بھائی یہ میرے ساتھ ایک ناجائزی ہوئی ہے میری اس چیز کا نوٹس لیں تو آج کا یہ ہم لوگوں نے پریس کانفرنس جو کو اعتمام کیا آپ صحافی برادری کو تکلیف دی آپ لوگوں کو یہاں پر منگوایا اور ہم سوشل میڈیا کے ثوروں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا قبلہ درست کریں اور ان کے ایم ایس سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کی فیل اور فور جہاں سے بدلی کی جائے اور ان کی ڈیوٹی دوسری جگہ پر لگائی جائے ایسے نہ ہو کہ کل یہ کسی اور دوسرے بندے کے ساتھ یا ہمارے کسی دوسرے ورکر کے ساتھ اس طرح کی بدماشی کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی بتمیزی کرتا ہے تو ہم چھپ تھوڑی بیٹیں گے ہم چھپ نہیں بیٹیں گے یہ ہیسپٹل جو ہے یہ ہمارے لیے ہے یہ ہمیں سہولیت دینے کے لیے ہے اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک گلاس اٹھانے پر ہمیں اس طرح سے بتمیزی سے کہیں کہ یہاں سے نکل جائیں یہ ہیسپٹل ہے ہماری میرے بھائی یہ ہمارے ٹیکس سے بنی ہے اور یہ ہمارے لیے بنی ہے اگر اس طرح کا رویہ رہا تو انشاءاللہ آٹھ تاریخ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سہول ہیسپٹل کی جو انتظامیاں ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کے خلاف ہم بھرپور ریلی نکالیں گے آٹھ تاریخ جمعے کے دن شام کو پانچ بجے احتجاجان ریلی نکالیں گے ان کے خلاف جب تک یہ کاروائی نہیں ہوگی جب تک یہ لوگ نہیں صدریں گے ہم ان کے خلاف احتجاج بھی کریں گے ریلیاں بھی نکالیں گے اگر بات بڑھ جاتی ہے تو ہم ان کے خلاف دھرنا بھی دیں گے مگر ہم ان کو یہاں پر اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ دست گریبہ ہو کسی کی بیزتی کریں ان کے ساتھ بچے ساتھ میں ہیں اور ان کے ساتھ آپ رات کو بارہ ایک بجے کے دوران کوئی ڈاکٹرز بھی نہیں ہوتا تو ہم ہیسپٹل کا روح کرتے ہیں تو آپ وہاں پر آ کر ہمارے ساتھ بتمیزی کریں ایک تو آپ ہمیں کوئی دوائی تک نہیں دیتے یہاں پر آپ دیکھیں کسی کو کتا کارتا ہے اس کی ان کے پاس اینجیکشن نہیں ہے دو سے دس دفعہ جاتے ہیں تو اس کی جگہ کوئی اور انجیکشن لگا کر ٹرکا دیتے ہیں ان کے پاس پینا ڈول کی گوری تک نہیں ہے بھائی اتنے ہزاروں لاکھوں کرون روپے کے فنڈز آ رہے ہیں مگر آپ لوگ جو اس طرح سے لوگوں کو دھمکیاں دے کر اسپٹل سے نکال دیتے ہیں یہ تو غلط رویہ آئے اور میں ایم ایس اور ڈی ایچو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جتنے بھی ان کی بڑے انتظامی آئے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا قبلہ درست کریں نہیں تو ہم جمعہ کے دن جو آڑ تاری کو جمعہ کا دن ہوگا اس پہ ہم احتجاجی ریلی نکالیں گے اور ان کے خلاف بھرپو مہم چلائیں گے تھائنکیو بڑی مہم اس کی کاسٹ ہے کمبرانی حق نواز کمبرانی انہوں نے جو ہے خدا بیس کی بھائی کے ساتھ بچے ساتھ تھے اور ان کو دھمکیاں بھی دی اور ان کے ہاتھ سے گلاس بھی چھینا بھائی یہ گلاس ہے پانی پی رہے ہیں کیا ہم غیر مذہب ہیں کہ آپ ہمارا جو ہے ہاتھ سے گلاس چھینے میرے بھائی ان کے ساتھ بچے ساتھ تھے اس وجہ سے چپ ہو گئے وہ موبیل میں یہاں لڈو گیم کھیل رہے ہیں یہاں کوئی ٹک ٹوک چلا رہے ہیں یہ ہیسپٹل ہے یہاں پر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک مریض آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ انہیں ٹریٹمنٹ کریں آپ انہیں دوائی دیں نہ کہ آپ موبیل پر کھیلتے رہے ہیں ان کے مریضیں وہ تڑپ رہے ہیں آپ اپنے موبیل میں لگے ہوئے ہیں نارے نارے بھٹو جیے جیے بھٹو